موسیقی موسیقی نمسکار پیارے دوستو سور سندھیہ پروگرام میں آپ سبھی کا سواگت ہے پیارے دوستو سور سندھیہ ایک ایسا پروگرام میں آدھیاتمی قیتوں سے بھری ہوئی پیارے دوستو آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اگر گیتوں کی ساتھ ہم پرماتمہ کو یاد کرتے ہیں جیون کو سب سے سندر خوشنما ہم بنا سکتے ہیں زندگی یوں ہی ڈھلتی جاتی ہے جیسے مٹھی سے ریت فسلتی ہے جیون میں کچھ بھی ہو لیکن شکوا کتنے بھی ہو لیکن کوئی شکایت نہیں کرنا کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے پیارے دوستو آئیے ملتے ہیں آج اس سور سندھیہ پروگرام میں ہمارے بی کے پونید بھائی آئے ہیں جو اپنے میٹھی آواز سے آپ سب کو پرماتمہ کی یاد دلائیں گے نمسکار پونید بھائی نمسکار اوم شانتی کیسے ہیں آپ اکدم بڑی آپ کیسے ہیں بہت اچھا جی آپ سور سندھیہ پروگرام میں بار بار یوں ہی آتے رہیے بہت اچھا ہمیں بھی لگتا ہے اور ہمارے درسکوں کو بھی لگتا ہے درشکوں کا پیار ہی کھینچ کر لی آتا ہے بلکل بلکل کافی کمنٹ بھی آتا ہے کہ آپ بہت اچھے میٹھا گانا گاتے ہیں آج ہمارے درسکوں کو کون سا گانا سنائیں یہ پہلا گانا جو ہے یہ مولوپ سے اس theme کو لے کر کے ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ پری ایک کون ہے اور ایک شبد ہماری زندگی میں جو بڑا important ہے کہ میں کون اور میرا کون کیونکہ اس دنیا میں سبھی لوگ تب تک ہمارا ساتھ نبھاتے ہیں جب تک ان کو کوئی نہ کوئی ہم سے سوارت یا کوئی نہ کوئی ہم سے achievement ہوتی رہتی ہے لیکن پرماتما وہی ایک ایسے ہیں جو ہمیشہ ہمارا ساتھ نبھاتے ہیں تو میں نے ایک چیز سیکھی ہے زندگی میں کہ اس کو اپنا ساتھی بنائیں اس کا ہاتھ پکڑیں اپنے سہارا بنائیں جو ہمیشہ ساتھ نبھائیں جو ہمیشہ ساتھ نبھائیں اور بینہ کنڈیشن کے جس کا پیار انکنڈیشنل ہے تو یہ گیت جو ہے پہلا ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں اس میں یہی ہے کہ میرے پرانوں کا وہ ہے پیارا میرے جیبن کو اس نے سوارا بہت سندر گانا ہے پیارے دوستو یہ گانا جو سچ مچ دلوں کی ایک تار اس پرماتما کے پیار کو برساتا ہے پیارے دوستو سنگیت ایک ایسا چیز ہے جو زندگی کو سنہری بنا دیتی ہے ہم جب بھی مسکراتے ہیں کچھ نہ کچھ ہمارے جیون میں ایسی ویرت کو ہم تیاغ کرتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی مشکلوں کو ہم دور کرتے ہیں تو مسکرہت کی دیا ہمیشہ جلائے رکھیں اگر ساتھ پرماتما کو ہم بنا لیتے ہیں اور اس کی ساتھی بن کر ہم رہتے ہیں وہ تو ساتھ ہیں وہ کہتا ہے میری بچے میں تمہارا ساتھیوں سہرہ ہوں لیکن ہم اگر اس کی ساتھی بن کر اور اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو سچ مچ زندگی کیا بن جائے گی آپ دیکھتے رہیے گا کیونکہ دو قدم تم چلو تو ہزار قدم سے آپ کے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے تو چلیئے پیارے دوستو اسی گانا کو سنتے ہیں میری پرانوں سے بھی پیارا میری پرانوں سے بھی پیارا وہ پرماتما ہمارا موسیقی 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 بھگوان وہ تمہیں بھگوان وہ تمہیں بھگوان وہ تمہیں موسیقی موسیقی کھل اٹھا ہے میرا جیون پا کر کے تم کو بھگوان نہیں کوئی بھی من کا بندھن یہی کہتی ہے میری دھڑکن مٹھی یادوں کے موتی سنجوئے سنہ سودھا سے انتر بھی کوئے مٹھی یادوں کے موتی سنجوئے سنہ سودھا سے انتر بھی کوئے ان آنکھوں میں جو ہے نظارہ پائے ہیں سکھ ہم وہ پیارا پیارا بھگوان وہ تمہیں بھگوان وہ تمہیں بھگوان وہ تمہیں بھگوان وہ تمہیں موسیقی 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 میرے پرانوں کا وہ ہے پیارا میرے جیون کو جس نے ساوارا میرے پرانوں کا وہ ہے پیارا میرے جیون کو جس نے ساوارا جنم جنم کا بھاگ جگایا میرے قسمت کو جو چمتایا ان سانسوں کا وہ ہے خزانہ میرے ہردے کا جو ہے ترانہ موسیقی بھگوان وہ تمہیں 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 سچ مچ پیارے دوستو جب یہ کہانہ میں سن رہا تھا میرے اندر سے دو لائن آیا جو میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں پاکر بھگوان پیار تمہارا بھرپور ہو گئے تیرے پیار نے ایسے سوارا کی کہیں نور ہو گئے سچ مچ زندگی کو رو سن کرنے والی پرماتمہ کی باتیں پرماتمہ کی شکشائیں ہمارے جیون کو سندر بناتا ہے پیارے دوستو اس گہانے میں یہ مرم تھا کہ اس کو سہارا بنائے اسے پیار کیا جائے اتنا پیار کیا جائے کہ پرانوں سے بھی بڑھ کر وہ بن جائے ایسی چاہت اگر ہمارے من میں جگ جائے تو دیکھئے کیا خوبصورت لمحے آپ کو لگنے لگیں گے یہ سنگسار یہ ہر نظارہ اچھا لگنے لگے گا وہ کہتے ہیں ساگر کھارا ہے تو کھارا رہنے دیجئے اس کو میٹھا بنانے کی کوشش مت یہ دنیا جیسی ہے دنیا جیسی ہے اسی نظروں سے آپ دیکھئے لیکن آپ خود کو دیکھئے کہ میں کیسا ہوں تو سچ مچ یہی گانہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ پرماتمہ کو سدا سہرا سدا ساتھی بنائیں چلیئے اگلے گانے کی اور پیارے دوستو میں بتا دوں یہ جو گانہ آپ نے سنا اس کا سنگیت دیا ہے بکے صدیر پال جی نے پنیت بھائی اور یہ گانہ دکھا ہے سویم آپ نے یہ تو پرماتمہ کی دین ہے جو دل کی بھابوں کو شبدوں کی ساتھ ہم جوڑتے ہیں تو وہ گیت بن جاتا ہے باقی دین تو سب اسی کی ہے اس کی آدھر پر کئی آتمائیں جو پرماتمہ کو ساتھی ساہر آنوباب کرتے ہیں اور یہ گانہ مجھے بہت پریہ ہے چلیئے میں کرت کرت ہو رہا ہوں چلیئے بہت اچھی بات ہے اگلا گانہ کون سا گائیں گے اگلا گانہ وشیش روپ سے کنیاوں کی مہمہ کی اوپر ہے کیونکہ ہم سبھی بھارتی سنسکریتی میں کنیاوں کی بہت کوجا کرتے ہیں اور نورتھ ہنڈیا میں وشیش ہمارے تو یہ ماننیتا ہے کہ کنیا کبھی کسی کے پاؤں نہیں چھوٹی ہے سبھی کنیا کے پاؤں چھوٹے ہیں اور اسے سو برہمنوں سے اپتہ مانا جاتا ہے تو اس لئے پرماتما شیب بھی کہتے ہیں کہ کنیا میں ہی ماں درگا ہے کنیا میں ہی ماں نینہ ہے سبھی ڈیویوں کے سروپ کنیا کے اندر ہی ہے اور وہ کنیا سربسیشت ہے وہ ہی کنیا پوجنی ہے جو سمپون پویتر ہے اور ہمارا ایک بہت اچھا جو پرجا پیتا برمہ کماری جو سوہم پرماتما شیب دورہ چلایا جانے والا ایک ماتر وشو ودیالیہ ستھان ہے بہا پر تو بہنیں اتنی شکتی شالی ستھی میں سب کی پالنا کرتی ہیں جنہیں ہم پیار سے برمہ کماریاں کہتے ہیں تو اس گانے میں بشیش روپ سے میں ان کی مہمہ کا ورنن کرنے جا رہا ہوں کہ برمہ کماری بننا کیونکہ لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے یہ بات کہ برمہ کماری مانا کوئی سادھان کماری نہیں ہے دنیا میں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ کنیا جو ہے دو کلوں کا ادھار کرتی ہے لیکن برمہ کماریاں تو ایسی ہیں کہ جو اکیس کلوں کا ادھار کرتی ہیں سب کے گھروں کا ادھار کرتی ہیں اور ہماری درشک اس بات سے پرچیت ہوں گئی ہی کہ آج برمہ کماری بہنیں ہر گھر کو ہر ویکتی کو تناب سے مکت کر رہی ہیں سب کے سنبندوں کو مدھر بنا رہی ہیں تو وہ اس گیت میں پرستت ہے اس گیت کی لائن ہے سو برہمنوں سے تم سن لو ایک کماری ہے پر دھنے ہے وہ کماری جو سنگم پر برمہ کماری ہے پیارے دوستو پونید بھائی نے بہت اچھی بات کہی ہے سنگسار کہتا ہے ناری نر کا دوار ہے پر بھگوان اس دھرا پر آ کر کہتے ہیں ناری سر کا دوار ہے اور اہی بات کو صدح کرنے کے لیے آپ دیکھئے ہمارے دیش بھی ہے بھارت ماتا ان میں کسی بھی پرکار کی پرکرتی میں بھی ہر چیزوں میں ناری کو مہنتا کی روپ میں دیئے ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں نر کا دوار ہے نہیں دوستو ستی کہا جائے تو پہلے ماتا کا نام پہلے آتا ہے جیسے لکشمی ناران تو اسی پرکار سے یہ دنیا کو سورک بنانے کے لیے پرماتنہ کو ان کو آدھار بنایا جو پونید بھائی اس گانے میں سنانا چاہتے ہیں برمہ کماری کے بارے میں تو چلیے سنتے ہیں اس مدھر گانے کو راکلیز سو برہم نو سے اتتاں سو برہم نو سے اتتاں سو برہمنوں سے یوتم سننو ایک کماری ہے سو برہمنوں سے یوتم سننو ایک کماری ہے پردھنیا ہے وہ کماری جو پردھنیا ہے وہ کماری جو سنگم پر برہمہ کماری ہے سنگم پر برہمہ کماری ہے سنگم پر برہمہ کماری ہے کنیاوں کا کانہ دوسرا نہ کوئی سوتے جگتے آنکھوں میں دکھتا ہے بس ایک وہی پاویتر تا کی پوجی کو پاویتر تا کی پوجی کو پوجے دنیا ساری ہے پردھنیا ہے وہ کماری جو پردھنیا ہے وہ کماری جو سنگم پر برہمہ کماری ہے کنیا ہی جگتا مبامہ کنیا ہی سارسواتیمہ کنیا ہی جگتا مبامہ کنیا ہی سارسواتیمہ کنیا کسمت والی جو نربندھن ہے بیسے تو بندھن کے وال من کا بندھن ہے کنیا کسمت والی جو نربندھن ہے بیسے تو بندھن کے وال من کا بندھن ہے توڑو پنجرا اڑو گگن میں توڑو پنجرا اڑو گگن میں کیا لاشاری ہے پردھنیا ہے وہ کماری جو پردھنیا ہے وہ کماری جو سنگم پر برہمہ کماری ہے کنیا ہی جگتا مبامہ کنیا ہی سارسواتیمہ خود کو نہ کم جور سمجھو تُم ہو شیب شکتی سب کو شکتی دینے والی کیا نہیں کر سکتی خود کو کم جور نہ سمجھو تُم ہو شیب کی شکتی سب کو شکتی دینے والی کیا نہیں کر سکتی سوارگ بانانے دھرتی کو سوارگ بانانے دھرتی کو تُو اب تاری ہے پردھنیا ہے وہ کماری جو پردھنیا ہے وہ کماری جو سنگم پر برہمہ کماری ہے کنیا ہی جگتا مبامہ کنیا ہی سارسواتیمہ 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 سچ مچ نظرے ودلے تو نظریہ بدل جائی دوستو جب ہم درشتی کو بدلتے ہیں تو شرشتی بدلنے لگتی ہے اور اسی بھاک کے ساتھ انہوں نے پنید بھائی نے یہ گانا گایا اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا دوستو قسمت ہماری ہاتھ میں نہیں ہے لیکن نینے ہی ہاتھ میں ہیں اگر ہم نینے لیلے اچھا بننے کی ادرس بننے کی تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا بس قدم اٹھائیں قدم اٹھانے میں مجبور ہیں نہیں تو منجل ہم سے کہاں دور ہے پیارے دوستو یہ گانا یہ ہی بتاتا ہے کہ ہم جتنی بھی سنگسار میں بہنیں ماتائیں ہیں سب گنبھا کماری کے روپ میں آج جتنے لاکھوں جن چل پڑے ہیں سچ مچ سورگ دھرا پر آئے گا ہی آئے گا یہ جو گانا آپ نے سنا اس گانے کو لکھا ہے بکہ ستیز بھائی نے اور اس کا میجک دیا ہے پرمجیت پامی نے چلی پیارے دوستو اگلے پڑا بکی اور ملیت بھائی جی اور کون سا گانا سنانے چاہیں گے ہمارے درستو یہ گانا ہے کہ بھگوان کے نینوں میں ہم سمائے ہیں اور ہماری نینوں میں سویم بھگوان سمایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا قریب کا رشتہ ہے کہ جس کے لئے ہم کہتے ہیں بھکتی میں جی دھر دیکھتا ہوں وہ دھر تو ہی تو جس کے ساتھ بھی ہمارا پیار ہوتا ہے وہ ہی دیکھتا ہے اور اسی فیلنگ کو لے کر یہ گانا لکھا گیا ہے نینوں میں سمائے ہو بہت اچھا ڈھڑکن میں بسائے ہو ہم بھولے جہاں سارا جب سے اپنا بنائے ہو بہت سندھر بہت سندھر جب سے بھگوان نے ہمیں اپنا بنایا ہے تب سے ہم ساری دنیا بھول گئے ہیں چلی دستو سنتے ہیں اس گانے کو ٹریک لیس ٹریک لیس ٹریک لیس نینوں میں سمائے ہو ڈھڑکن میں بسائے ہو ہم بھولے جہاں سارا جب سے اپنا بنائے ہو ٹریک لیس 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 چھوڑکے اپنا دھام بابا میرے لیے تم دھرتی پہ آئے ہو کرنے مجھ کو پاون دیکھے نرمل جیون یوں گلے سے لگائے ہو تم ہی ہو رہا ہوں میں ہم تیری باہوں میں ہم تے سب کچھ لٹائے ہو میں نومی سمائے ہو گھڑکت میں بسائے ہو ہم بھولے جہاں سارا جب سے اپنا بنائے ہو ہم بھولے جہاں سارا جب سے اپنا بنائے ہو نینوں میں سمائے ہو گھڑکت میں بسائے ہو نینوں میں سمائے ہو دھرتے ہو گھڑکت میں بسائے ہو موسیقا 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 سجائے ہو نینوں میں سمائے ہو دھر قسمیں بسائے ہو ہم بھولے جہاں سارا جب سے اپنا بنائے ہو ہم بھولے جہاں سارا جب سے اپنا بنائے ہو نینوں میں سمائے ہو دھر قسمیں بسائے ہو نینوں میں سمائے ہو دھر قسمیں بسائے ہو نینوں میں سمائے ہو دھڑکن میں بسائے ہو نینوں میں سمائے ہو دھڑکن میں بسائے ہو نینوں میں سمائے ہو دھڑکن میں بسائے ہو کسی نے پوچھا پریم اور پسند میں کیا فرق ہے جب کوئی بیکتی پھولوں کی بگیچہ میں جاتا ہے ایک پھول کو دیکھتا ہے اس کو بھا جاتا ہے اچھا لگنے لگتا ہے تو پھول کو توڑ لیتا ہے یہ ہے پسند اور جب وہ پھول کو دیکھتا ہے اور اس کو اچھا لگنے لگتا ہے اس کو اور مہکانے کے لیے پانی ڈالتا ہے یہ ہے پریم اس شرح بھی ہم سے پریم کرتے ہیں پالنا دیتے ہیں ہم بھی اپنے جیون کو اپنے من کو اتنا پریم کریں جو دیوتلی بن جائیں اور اس کی نظریس ہمیشہ ہمارے اوپر ہے دوستو آپ کو بتا دو اس گانے کو لکھا ہے بکے ستیز بھائی جنے اور اس کا سنگیت دیا بکے پنید بھائی نے تو پنید بھائی کا بہت بہت شکریہ دنیا باد نمسکار نمسکار دوستو یوں ہی بنے رہیے گا ہر بار سور سنجھہ میں آپ کے ساتھ نیک کلاکار اور ساتھ ملاقات اسی کے ساتھ ہم آپ سے بیدہ لیتے ہیں جائے ہند نمسکار اوم شانتی اوم شانتی موسیقی